اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے ہیں چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں قصہ یہ ہے کہ پشپن سال کا ایک آدمی ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور کئی مہینوں بلکہ دو تین سال بیٹھ گئے بلکل ڈپریشن میں کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ساری دنیا اس کو بری لگ رہی تھی ڈپریشن کے جو لوگ ہوتے مریض ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس دنیا چھوڑ دو یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں انہیں ایسا لگتا ہے بہرحال وہ آدمی تو ڈپریشن میں چلا گیا پشپن سال اس کی عمر تھی لیکن اس کی بیوی اور اس کے بچے بہت پریشان تھے علاج کے لیے کافی ادھر ادھر بھٹک رہے تھے کسی نے اس کی بیوی کو ایک ماہیر نفسیات یعنی جو دماغ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرانے کا ایڈریس دیا اس عورت نے جا کر اس ڈاکٹر سے ملاقات کی بیوی نے کہا ڈاکٹر سے کہ میرا جو شوہر ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے یعنی ڈپریشن میں ہیں بھرائے کرم میرے شوہر کی مدد کریں اور انہیں اس ڈپریشن سے باہر نکالیں ڈاکٹر نے اس آدمی سے بات کی تھوڑا مشورہ کیا کچھ معلومات نکالی کچھ ذاتی باتیں پوچھی اور اس کی بیوی کو باہر بیٹھنے کو کہا تو وہ جو ڈپریشن کے جو مریض تھے صاحب وہ اپنا حال بیان کرنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت پریشان ہوں دراصل پریشانیوں میں دبا جا رہا ہوں ایک تو نوکری کا دباؤ ہے میرے اوپر بچوں کے تعلیم کا خرچہ اس کا ٹینچن میرے نوکری کے جو تناؤ ہے وہ ہوم لون میرا کار لون اور بہت ساری پریشانیاں اس نے گنائی کہنے لگا کہ مجھے اب کچھ پسند نہیں آ رہا ہے دنیا مجھے پاگل سمجھنے لگی ہے لیکن میرے پاس آپ کو بتاؤں اتنا سامان بھی نہیں ہے جتنا کہ ایک بندوق میں گولیا ہوتی ہے میں بہت اداس ہوں بہت پریشان ہوں بس ایسا لگ رہا ہے کہ بس بس اپنے آپ کو ختم کر دوں اتنا اپنا اس نے درد دل ڈاکٹر کے سامنے اپنی زندگی کی پوری کتاب سامنے کھول کر رکھ دی ڈاکٹر ہوشیار تھے سمجھدار تھے تجربے کار تھے کچھ ڈاکٹروں کی طرح پیسے لوٹنے والے اور پیسے بنانے والے نہیں تھے ڈاکٹر صاحب نے کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد کہا کہ آپ نے دسوی کی دسوی جماعت یعنی دسوی اسکول کونسی اسکول میں پڑی ہے دسوی جماعت تک دسوی کلاس تک آپ نے کونسی اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے اس آدمی نے اسکول کا نام بتا دیا ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو میں ایک آپ کو آپ کے یعنی دپریشن کا علاج بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس اسکول میں جانا ہے اور اپنے اسکول سے دسوی کلاس کا ریجسٹر آپ کو ڈونڈنا ہے مہا آپ جا کر بات کیجئے آپ کو مل جائے گا جب آپ کو ریجسٹر مل جائے اپنی دسوی کلاس کا جو ایپسنٹی اور پیزنٹی کا ہوتا ہے تو آپ کو اس میں اپنی کلاس کے ساتھیوں کے نام تلاش کرنے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات کرنی ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں کیسے ہیں ان کی خیر خیریت معلوم کرنی کہ آپ کو کوشش کرنی ہے اور ان کی ساری معلومات آپ کو ایک ڈائری میں لکھنی ہیں اور ایک مہینے کے بعد آپ مجھ سے آ کر ملے وہ آدمی کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ہی کیسا علاج ہے ڈاکٹر نے کہا آپ کو جو میں بتا رہا ہوں وہ آپ جا کر کریں ساری معلومات نکالے ریجسٹر ڈھونڈے اور ایک مہینے کے بعد آ کر مجھ سے ملے آدمی کو ابھی اس کو علاج سے مطلب تھا ڈاکٹر نے جو کہا تو وہ اسکول گیا اسکول جا کر وہ ریجسٹر ڈھونڈنے میں کامیاب رہا دسوی کا ریجسٹر ڈھونڈنے میں کامیاب رہا اس نے سب نام کاپی کر لیے ایک سو بیس نام ملے اس کو اپنی دسوی جماعت کے جو ساتھی تھے ایک سو بیس نام ملے اس وقت جو پڑھتے تھے اس کے ساتھ جو پڑھتے تھے ایک سو بیس ساتھیوں کے نام ملے اب اس نے ان کو ڈھونڈنا شروع کیا رات دن کوشش کی لیکن اس میں سے صرف سیونٹی فائی پچکتر ہی دوستوں کا اسے ایڈریس ملا باقیوں کا اینی شاید فورٹی فائیو بچوں کا ساتھیوں کا اسے ایڈریس اور وہ سیونٹی فائی پچکتر اپنے ساتھیوں کی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب رہا پھر وہ ڈاکٹر کے پاس آیا جب اس آدمی نے اپنے پچکتر ساتھیوں کے حالات ڈاکٹر کو بتانے شروع کیے تو حیرت 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 کی انتہا نہ رہی ان سیونٹی فائیو میں سے یعنی اس پچکتر میں سے بیس تو مر چکے تھے سات رنوے ہو چکے تھے تیرا طلاق یافتہ تھے دس تو ایسے نکلے کہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھے اور پانچ اتنے غریب نکلے کہ ایک ہی وقت کھانا کھاتے تھے اور چھے اتنے امیر نکلے کہ اسے یقین ہی نہیں آیا اور باقی کے کچھ کینسر کے پیشنٹ نکلے کسی کو لقوا ہو گیا تھا کوئی شگر کے پیشنٹ تھے کسی کو دما تھا کوئی ہارڈ پیشنٹ تھے اور کچھ لوگ بستر پہ تھے جن کے ہاتھوں میں ٹانگوں میں ریڑ کی ہڈی میں چوٹے آئی ہوئی تھی اور کچھ کے بچے تو آوارہ پاگل اور کچھ کے بیکار نکلے اور ان میں سے ایک تو جیل میں تھا اور ایک شخص کی تین طلاقے ہو چکی تھی اور وہ تیسری بیوی کی تلاش میں تھا ایک مہینے کے اندر دسوی جماعت کا جو رجشٹر تھا وہ اس کے ساتھیوں کی دکھ بھری داستان بیان کر رہا تھا ایسے ایسے دکھ تھے اس کے اپنے ساتھیوں کے وہ دکھ تو ان دکھوں کی اس آدمی کو ہوا تک نہیں لگی تھی ایسے ایسے پریشان اس کے ساتھی نکلے ڈاکٹر نے پوچھا میرے بھائی اب بتاؤ تمہارا ڈپریشن کیسا ہے اب کیسا ہے اپنے ساتھیوں کی معلومات لینے کے بعد وہ شخص سمجھ گیا کہ اسے کوئی جانلیوہ بیماری نہیں ہے وہ بھوکا نہیں ہے اس کا دماغ درست ہے اسے عدالت پولیس اور وکیلوں کا کوئی مسئلہ نہیں نہ اسے لقوا ہوا ہے پیرلیس ہوا ہے نہ اسے شگر ہے نہ اسے دماغ ہے نہ اسے ہارٹ پیشن ہے نہ وہ بستر پر پڑا ہوا ہے نہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں ہے اس آدمی کو اس وقت احساس ہوا کہ واقعی دنیا میں مجھ سے زیادہ دکھی لوگ ہے اور وہ بہت اللہ تعالی نے اس کو بہت سارے دکھوں سے اور بہت ساری بیماریوں سے آج بھی بچا کے رکھا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور بس اسی دن سے وہ ڈپریشن سے باہر نکل آیا میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں دوسروں کی پلیٹوں میں جھاکنے کی عادت چھوڑ دے اپنی پلیٹ کا کھانا پیار سے کھائیں دوسروں کے ساتھ اپنا معازنہ اور کمپریزن نہ کریں پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں یا ڈپریشن میں چلے گئے ہیں تو میرے حساب سے آپ کو بھی اسکول جانا چاہیے اور دسوی کا ریجسٹر نکال کر اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے چاہیے یا پھر جب بھی ہمارے والد مرہوم رحمت اللہ حضرت مولانا قلندر صاحب رحمت اللہ اکثر اپنے بیانوں میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ ڈپریشن میں ہیں یا دپریشن میں جا رہے ہیں یا آپ لگے کہ آپ بہت دکھی ہے تو ایک چکر دواخانوں کا ایک چکر پاگل خانوں کا اور ایک چکر عدالت کا یعنی کوٹ کچھری کا لگا لیا کرو آپ دپریشن سے نکل جائیں جاؤ جا کر دیکھو دواخانوں میں کیسے لوگ پریشان ہیں پاگل روپے خرچ کرنے کے بعد بھی لوگ زندگی ان کی آدھے سے زیادہ زندگی کوٹ اور کچھری میں پولیس اور وکیلوں کے پیشے کٹ رہی ہے اللہ نے جو دیا ہے ہم کو جو دیا ہے اس میں خوش رہنے کی عادت ڈالے کبھی دپریشن میں نہیں جائیں گے دپریشن کی سب سے ہیں اور پھر ہم دکھی ہوتی چلے جائیں گے اور پھر دپریشن کا شکار ہو جائیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جو ملا ہے اس پر شکر ادا کرے جو اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے امید ہے کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ